مہو اور آزمگڑ کے لوگ مر جائے تو وہ قرآن خانی بھی کر لیتے ہیں یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ اصد آزمی کا ہے میں بڑے عدب کے ساتھ ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالیں تمہارا علاقہ تمہارے ہواں بھائی کہا ہے شمیم بھائی اس کو کچھ کریے کہاں ہے شمیم بھائی اچھا یہ کھل جائے گا مکرمی سامنین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے سلام کیا ہے ابھی چندہ نئی مانگا ہے سلام کا جواب ذرا زوردار طریقے سے دیں تاکہ مجھے ایسا لگے کہ میں دس بجے کھڑا ہوا ہوں مجھے نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کے چہرے پر ڈھائی بج رہا ہے ٹھیک ہے مجھے ایسا لگنا چاہیے کہ دس بج رہا ہے سننے کے موڈ میں ہیں یہ سب چوکی دار حضرات جو ہاتھ میں بھی کھڑا ہو جاؤں ہاتھ باندھ کر تھوڑا سا آپ لوگ ہاتھ کھولیں اور ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ ذرا صحیح والا پیچھے والا بھی محلہ بول دیں سبحان اللہ یہ بیج میں یہ نیٹورکنگ کا جو بارڈر لگا ہوا ہے آپ لوگوں نے یہ گہب کر کے یہ پیچھے والوں کو جوڑ کر نہیں رکھا ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ ان لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں یہ عرفان بھائی ہیں یہ کلیم بھائی ہیں ذرا سا سب سے کہیں کہ سب لوگ مل کر اس مشاہرے کو اور خوبصورت مشاہرہ بنا دیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ صدر مشاہرہ سے اجازت چاہتے ہوئے نازم مشاہرہ بڑے بھائی محتلم المقام عالی جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب نامت برکاتہم بڑی دور و دراز سے ہمارے علاقے میں آپ سب کے علاقے میں سفر کر کے آئے اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اللہ ان کا یہاں آنا قبول فرمائے بڑے اچھے دل کے مالک میں سبھی شورہ اکرام کے حوالے سے جو ہیں اور جو چلے گئے اصد بھائی نے بڑی خدمت آپ کی کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو چلے گئے میں تو کہا یار اصد بھائی کی بات آپ کر رہے ہیں اصد بھائی ابھی موجود ہے نہیں جو چلے گئے چلیے بہر کہے بہرحال آپ سب ماشاءاللہ جڑے ہیں مجھے کچھ زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں ہے میں مطلعہ حاضر کرتا ہوں بہت لمبی فہری ستھے فرمائشوں کی لیکن میرا جو جی چاہ رہا ہے میں تھوڑا سا ماحول اچھا سا بنانے کے لیے کچھ اشار آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ سب انشاءاللہ جڑیں گے دے دے ای کو جیسا آپ مائک میرے لیے رکھتے ہیں وہ ایسے ہی کر دیجئے شمیم بھائی مطلعہ حاضر کرتا ہوں یہاں سے بطور خاص مجاہد بھائی دیکھئے گا حاضر کرتا ہوں سمان مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ولیدپور، خیر آباد، بیرہ، محمد آباد، مہو بہت سارے میرے بھائی ہیں جو سب محبت کرنے والے ہیں اور سب ماشاءاللہ شورہ اکرام سے محبت کرتے ہیں ایسا جب چندے کا پرگرام ہوتا ہے تو بڑا چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یہ پورا محلہ خیر آباد کا آیا ہوا ہے اور کسی سے بھی کم نہیں ہے اللہ کا شکر ہے پیش کرتا ہوں یہاں سے مطلعہ حاضر کرتا ہوں جڑیں آپ سب کہ سب کچھ تو مؤثر ہے مگر شاد نہیں ہے دل یادِ الہی سے جو آباد نہیں ہے یہ ذمہ داریا آپ سب کی بھی ہیں اسٹیج پر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے جو بہت ذمہ دار ہوتا ہے وہی اسٹیج پر بیٹھتا ہے یہ ذمہ داریاں آپ لوگ سمالیں چار پانچ لوگ ان کو میں چھوڑ دے رہا ہوں انہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کیونکہ یہ نیچے والے کہیں گے کہ ہمیں سبحان اللہ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن جو آپ کے بگل میں ہیں ان کو آپ سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ موقع آپ سب نہ دیں ذرا صاحب لوگ بھی مچل کر بولیں سبحان اللہ پیش کرداؤں سننے کہ دل یاد ایلہی سے جو آباد نہیں ہے مجھائی بھائی دیکھئے گا کہ تعداد میں ہم کم ہے تو تمزور نہ سمجھو اب اگر لائن کے استعمال کیجئے گا تعداد میں ہم کم ہے تو تمزور نہ سمجھو کیا پدر کی تاریخیں تمہیں یاد نہیں ہے کیا پدر کی تاریخ تمہیں یاد نہیں ہے بہت اچھے دیکھئے مجاہد بھائی ہاں بیٹا ہاں پہناو بھائی ہاں پہلے ملو بھائی کیا پدر کی تاریخ یہ عیدو زہا کے موقع والا کلے ہے اللہ سلامت رکھے ولید فوروالو زرہ صاحب اپنے لئے بولنے مچھل کر سبحان اللہ نہیں یاد یہ جو سیڈی پر بیٹھے ہیں بھائی اللہ کے واسطے مشاعروں کو مشاعرہ بنا دیں دیکھئے میں سب کو بولوں گا آپ لوگ جتنے میرے سامنے ہیں آپ لوگ مشاعرہ سننے کے لئے بیٹھے ہیں چندے میں حصہ نہ لیں دادو تحسین میں تو حصہ لے سکتے ہیں زرہ صاحب اٹھا کر بولیں سبحان اللہ چائے والا بڑا مسئلہ یہ ولید پور کی سرزمین ہے اور یہ ولید پور میں ایسے سے محبت کرنے چائے پانی کچھ نہیں چھوڑیں گے جی بہرال بہت شکریہ آئیے میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں بلخصوص ایک ایک شخص تک پہنچ رہا ہوں حادر کرتا ہوں سنیں کہ دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر مبتی صاحب دیکھیں میں بہت الگ طریقے کا مزاج ہے میرا میں پڑھوں تو آپ لگ تھوڑا سا جھوڑ جائے بس کیونکہ ہم لوگ چلے جائیں گے بھی پتہ نہیں سال برباد پر کیا ہو جائے گھر پہنچ پائیں نہ پہنچ پائیں تو اللہ جانتا ہے اس لئے اگر تھوڑا سا سننے کا اچھا سا ماحول بن رہا ہے تو سن لیں پیش کرتا ہوں سنیں دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر الہی دیکھئے گا شہر الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر اب اگر لائن میں جک شک شریف ہو جائے الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر تو اب پھر ہنزلہ خالد زفر سلمان ہنزلہ خالد زفر سلمان پیدا کر بہر شکریہ بہر شکریہ بہر شکریہ بہر شکریہ ابھی سب پڑھوں گا میری جان کیوں پریشان ہو میرے بھائی میں سب پڑھوں گا ابھی اتنا خوبصورت ماحول بنے گا انشاءاللہ یہ اب دھیرے دھیرے جاگ رہے ہیں یہ والا بھی مولا گرہ سے مسکر آ کر بولے سبحان اللہ یہ بڑا مسئلہ ہے مجھائید بھئی میں بڑی دیر سے آیا تو یہ ریڈ لائٹ دیکھ رہا تو میں نے کہا کچھ خطرہ ہے لیکن وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے کرنڈ کا خطرہ تو نہیں ہے گرین لائٹ دیکھ رہا ہوں میں نے کہا ہو سکتا ہے وہاں سنگل الماملہ ٹھیک ہو پیچھے بھی دیکھا گرین لائٹ لیکن یہ ماشاءاللہ جتنے بھی اگل بگل بیٹھے ہیں یہ گرین لائٹ ہو کچھ بھی ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ڈوپ کر اور ٹوٹ کر ناتے پاک سننے والی قوم ہے ماشاءاللہ یہ خیر آباد ہے یہ محمد آباد ہے یہ ولید پور ہے جب آپ لوگ اپنے لئے پورا مجموعہ سہاد علا کر مولے سبحان اللہ پیچھے والے یہ جو کھڑے ہیں ہمارے بھائی میں آپ سب کے حوالے سے چار مصرے بالخصوص پیش کرتا ہوں حادر کرتا ہوں سماتھ فرمائے تمہارا پڑھنے ایک بار ہی پڑھنے تو پرر نہیں بہرال پورا مجموعہ سبحان اللہ دیلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر تو اب پھر ہنزلا خالد زفر سلمان پیدا کر سلمان پیدا کر آئیے مجاہد بھائی آپ نے بڑی تنتیج سے بڑے بھائی ہیں آپ مجھے بول سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں مجاہد بھائی نکاح حالات حاضرہ کی شاعری کسی بھی شاعر نے کی نہیں ہے سلام کو بھی نہیں کرنا انہوں نے مجھے کہا لیکن کیا کیا جائے ابھی اس سے پہلے ایک ناتیہ مشاعرے میں آیا ایک نظم پڑھ دیا اور مجاہد بھائی کے ساتھ ہزاروں پرگرام ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں بھی حالات کی کہیں نہ کہیں بات ہو جاتی ہے جہاں پر ہم ناتِ رسول محبت سے پڑھنا جانتے ہیں تو وہی پر کبھی ہمارے اگر ملک کی شان کی بات آئے گی تو ہم سب سے پہلے پڑھ چڑھ کر حصہ بھی لینا جانتے ہیں اس لئے اگر کبھی ملک کی شان میں بولنے کی بھی بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ سب سے آگے نظر آئیں گے پورا مجمع ذرا سہاد اڑا کر ایک بار مجھے جا سکتے اور بولے سبحان اللہ پیش کرتا ہوں چار مصرے بالخصوص حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے کہ سب کچھ ہوا مگر کبھی ایسا نہ ہو سکا سب کچھ ہوا مگر کبھی ایسا نہ ہو سکا مجھ سے امیر شہر کا سجدہ نہ ہو سکا جلے جلے پورا مجمع دنہ سے بولو سبحان اللہ دیکھئے آپ سبحان اللہ بولیں گے آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہو جائے گا شاعر کے لیے چار دن کا کام کرے گا آپ کا سبحان اللہ بولنا تھکا میں بھی ہوں لیکن آپ سب نہیں تھکے ہیں ولید پوروالو مجھے آپ کی سماتوں پر بھروسہ ہے پیش کرتا ہوں سمات فرمائے مجھے لگ رہا ہے کہ شاعر مجھا ہی بھائی تھک چکے ہیں یا انہیں بھوک لگی ہے یا چائے کی ضرورت ہے صدر صاحب اب ان کو چائے ضرور پھلاتے رہے کیونکہ ان کے لیے چار دن ہوں پڑھیں پیش کرتا ہوں سنیں کہ سب کچھ ہوا مگر کبھی ارسانہ ہو سکا مجھ سے امیر شہر کا سجدانہ ہو سکا کہ تیارون بھی خزان خانتا موہ کھولتا رہا قارون بھی خزان کا موہ کھولتا رہا مجھ سے میرے ضمیر کا زودانہ ہو سکا مجھ سے میرے میرے زمیر کا سو رہا مجھ سے موسیقی 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 اچھا اچھا